بیشہ کی طرح جوب سے آکے جب میں نے اپنا یہ لیٹر بوکس چیک کیا اس میں میں نے اپنے بجلی کے بل کے ساتھ یہ لیٹر اٹیچ ہوگا دیکھا جب میں نے لیٹر پڑھا تو یہ لیٹر پڑھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوا اور حیران ہوا یہ لیٹر ہمارے ویسٹرن سیلیہ کے پریمیر جو کیا سٹیٹ کے وزیر آلہ بھی ہیں ان کی طرف سے ایشو کیا وہ لیٹر ہے یہ یہ لیٹر جب میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا تو آپ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ حیران ہوں گے ویڈیو میں بنے رہے ہیں میں ابھی آکے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس لیٹر میں ایسا کیا لکھا تھا جس نے مجھے خوش ہونے پر حیران ہونے پر مجبور کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکہ شکر اور مدد گتا ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کا دوست فاد شاہ دیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں عوضی فہد اگر تو آپ کی لوگ گورنمنٹ آپ کی سرکار آپ کی حکومت اماندار ہو لوگوں کے لیے سنسیور ہو ان کا بھلا چاہتی ہو تو وہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے اپنی لوگوں کو بینیفٹ دے سکتی ہے یا دیتی ہے اس کی مثال میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ وہ لیٹر ہے جو تھوڑے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ہمارے پریمیر ویسٹر آسٹریلیا کے ان کا ایشو کیا لیٹر ہے اس لیٹر میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو مختلفی سے بتاؤں گا اور آگے چل کے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی سٹوری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں لکھا ہے اس میں جتنے بھی سٹیز آتے ہیں جتنے بھی گھر آتے ہیں ان سب لوگوں کو ڈالر سکس انڈرڈ کریٹر دے رہے ہیں ان کے الیکٹرک بل میں یعنی جب آپ کا بل آئے گا اس میں یہ سکس انڈرڈ ڈالر ایڈ ہوں گے تو جب تک یہ سکس انڈرڈ ڈالر فنش نہیں ہوتے آپ کو بل نہیں پی کرنا اب اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے یہ پیسہ کہاں سے آئے گورنمنٹ کے پاس اور وہ ہمیں کیوں پیسے دے رہی ہے یہ میں اب آپ کو آکے چل کے بتاؤں گا جس کو سنگے آپ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ حیران ہوں گے یہ جو کریٹر دیا ہے اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ویسٹر آسٹریلیا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک بہت بڑی کمپنی کے اوپر کیس کیا ہوا تھا جس کیس کا مور دین ایٹی پرسن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا کیس ہے اور یہ کب کیس کیا گیا اور یہ کب ون ہوا ہے تو جب ہماری گورنمنٹ یہ کیس ون کیا تو ہماری گورنمنٹ کو 644 ملین ڈالر ملا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کی گورنمنٹ کتنے سنسیر اپنے لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہ جو کریڈٹ ملا ہے انہیں چاہتی تو اس کو چھپا سکتی تھی چاہتی تو کسی اور پروڈیکٹ میں یہ پیسے یوز کر سکتی تھی اور انہیں دیکھیں کوویڈ کا جو سیچویشن چل رہی ہے جس کی ویسے آج کل سب لوگ پریشان ہیں تو گورنمنٹ نے کتنا اچھا قدم لیا کتنا اچھی سوچ رکھی کہ اس کوویڈ کے ٹائم پہ اگر ہم لوگوں کو تھوڑ سا ریلیو دینا چاہتے ہیں تو ان کو الیکٹرک بل میں ریلیو دیتے ہیں اب الیکٹرک بل میں جو ریلیو 600 ڈالر ملا ہے یہاں پہ جو بل آتے ہیں الیکٹرک کا ہر دو مہینے کے بعد بل آتے ہیں اگر آپ کا بل 200 ڈالر آ رہا ہے تو it means کہ you don't have to pay anything next 6 months 6 مہینے تک آپ کو کوئی بل پہ نہیں کرنا ہاتھا ساتھ آپ کو یعنی کہ بل پہ نہیں کرنا یہ ہوتی ہے اس گورنمنٹ کی نشانی جو اپنے لوگوں کا بہتر چاہتی ہے اور اب میں آپ کے ساتھ الیکٹرک بل شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ 600 ڈالر کا جو کریڈٹ ہے یہ ہمارے بل میں کس طرح سے اٹیچ ہو کے آیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے other finance charges اس میں لکھا ہے اس پیشلی الہیدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور تاکہ لوگوں کے لئے confusion نہ رہے WA government household electric credit 600 ڈالر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 600 ڈالر credit ہمیں دیا ہوا ہے اسی طرح سے جو ہے یہ تمام جتے بھی household ہے جن جن لوگ کے پاس electric bill گئے ہیں سب کو اسی طرح سے add کر کے یہ electric bill دیا گیا ہے لوگ tax پہ کرتے ہیں اور government اپنے لوگوں کا خیال کرتی ہے لوگ ایمان دار سے tax دیتے ہیں government بھی ایمان داری سے اس کو return کرتی ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے کتنی اچھے چیزوں میں وہ return کرتی ہے میری next video ضرور دیکھئے گا اس کو miss نہ کیجئے گا اس میں آپ کو دکھاؤں کہ Australian government نے اپنے لوگوں کا اس covid کے time میں کس طرح سے خیال کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کر دیں family friends share کر دیں اپنے اس channel کو جی طرح سے پرموڑ کرتے رہیں جی طرح سے خیال کرتے رہیں جی طرح سے پیار دیتے رہیں پیار باتتے رہیں خوش رہیں خوش رہ کے مل دیں نیک ویڈیو میں جب تک کلیے اللہ حافظ